موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے جنگ بدر کے تعلق سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب کافروں سے جنگ کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا پلان بنایا اور مجلس شورا کا انتظام کیا گیا مسلمانوں کو جب یہ حالات معلوم پڑے کہ اب ہمیں کافروں سے جنگ کرنا ہی پڑے گا تو ایسی صورت میں وہ پریشان ہوئے کیونکہ کمزور تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں ان کے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس دیگر اور سازو سامان نہیں جبکہ کافروں کا معاملہ یہ تھا کہ کافر مکمل طور سے وہ تیاری کر کے آئے تھے ان کے پاس ہتھیار تھے گھوڑے تھے سازو سامان تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر خوف کا ماحول ہے اور انہیں موت کی طرف خاک کر کے لے جایا جا رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہترین اور عمدہ بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بہترین اور عمدہ بات کہی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ رہیں گے ہم وہ بات آپ سے نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ آپ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑائی کیجئے ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے آپ ہمیں جہاں جانے کے لئے کہیں گے جس چیز کا حکم دیں گے ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے آنے والی ان باتوں کو سنا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں مجھے مشورہ دو لوگوں مجھے مشورہ دو دراصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے ان کی یہ خواہش دی کہ انسار کی طرف سے کوئی بات آئے انسار کا کیا خیال ہے انسار اس معاملے میں کیا کہتے ہیں لڑائی کرنی چاہیے یا پیچھے ہڑ جانا چاہیے حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ جو انساری صحابہ کے لیڈر تھے قائد تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ ہماری طرف سے کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اس لیے تھی کیونکہ تین سو تیرہ کی تعداد میں جو صحابہ موجود تھے ان میں اکثریت انسار صحابہ کی تھی اور انسار قبیلے سے یا انسار صحابہ میں سے زیادہ تعداد موجود تھی حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے جو آپ نے کلمہ کہا ہم نے وہ کلمہ پڑھا اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کے لئے بھی کہیں گے تو ہم کود جائیں گے ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے اور ہم میں کا کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا ہم آپ کے مشورے پر ہم آپ کے حکم پر ضرور عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے خوشی خوشی صحابہ اے کرام سے کہا کہ لوگو چلو آگے بڑھو آپ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کافروں کی قتلگاہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قتل کیے ہوئے پڑے ہیں جہاں وہ قتل کیے جائیں گے مجھے وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اے کرام کو لے کر کے آگے بڑھے بدر کے قریب آپ نے قیام کیا جو بدر کا میدان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے اس کے قریب قیام کیا اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا انتظام کیا حضرت علی اور حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی یعنی ٹوٹل تین صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ گشت کرو دیکھو جاسوسی کرو کوئی کافروں کا آدمی پکڑ میں آ جائے اس کو پکڑ کر کے لے آؤ اس سے ہم سوالات اور جوابات کریں گے اور پھر اس راستے سے کامیابی ملی دو لوگوں کو پکڑ کر کے لائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب کیا تو یہ معلوم پڑ گیا کہ کافروں کی ایکزیکٹ تعداد کتنی ہے کافر کتنی تعداد میں موجود ہے اور ان کے لشکر کا کیا ماحول ہے اس جاسوسی سے یہ فائدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا اور پھر مزید اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری کے طور پر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ صحابے کرام جہاں پر موجود تھے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بارش کا نزول ہوا مسلمانوں کی طرف یہ بارش پھوار جیسی پڑی اور کافروں کی طرف یہ بارش زیادہ تیز ہوئی جس سے جہاں کافر موجود تھے ان کی طرف کی زمین کیچڑ والی ہو گئی اور صحابے کرام کی طرف والی زمین کھڑے ہونے ٹھہرنے اور قیام کے اعتبار سے مضبوط ہو گئی اور قیام کے لئے آسان ہو گئی اللہ نے کہا اس بارش کا فائدہ یہ ہوا رات میں صحابہ کو اچھی نید بھی آئی اللہ نے بارش کا نزول کر کے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا خدموں کو ثابت کر دیا اور صحابے اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے مشورے پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے اللہ کی طرف سے رحمت مل گئی اور جس کو اللہ کی رحمت مل جائے وہ دنیا کا کامیاب تری انسان ہے اور پھر اس کے بعد میدان جنگ میں دونوں طرف کی فوج آمنے سامنے آئی کافر بھی آگے بڑھے مسلمان بھی آگے بڑھ کر کے بدر کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا پھر آگے کے حالات کیا ہوئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ